بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب لوگوں کا یہاں آنے کا شکریہ آج ہم نے معمول سے ہٹ کر اس پریس کانفرنس کو ایک پوائنٹ ایجنڈے کے ساتھ رکھا ہے ہم سمجھتے ہیں جمہوریت میں فریڈم آپ اسمولی ہر شہری کا بنیادی حق ہے جو جمہوریت میں ووٹ دیتا ہے اس کا رائٹ ہے اگر وہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوتا اس کا صحیح استعمال نہیں ہوتا جر فرپس کے لیے وہ نہیں ہوتا تو اس کا رائٹ ہے کہ وہ جہاں چاہے پیس پولس املی کر لے پاکستان تحریک انصاب بڑے عرصہ سے یہاں ایک جلسہ منعقت کرنا چاہ رہی تھی اسلامباد میں ہم نے پہلے ڈیٹ دیتی مارچ میں جو رمضان کی وجہ سے پوسپون ہو گیا تھا پھر میں اور جون میں ڈیٹے چینج کی گئی اور آخر کار ہم نے اعلان کیا ہے انہوں سے ہمارے پاس ہے انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاب اسلامباد میں سنگ جانی کے مقام پہ اتوار کے دن آٹھ سپتمبر کو دو بجے اسلامباد کی ہسٹری کا عزی مشان جلسہ انشاءاللہ منعقت کرے گی اس جلسے میں انشاءاللہ تعالی سن بلوچستان کے پی کے اور اعزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سے انشاءاللہ خان صاحب کے ٹائگرز پاکستان تحریک انصاب کے ورکر اور سپورٹر انشاءاللہ جوک تر جوک شرکت کریں گے انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاب کا ہر ونگ یوت آئیس ایف ومن ونگ لیبر ونگ اور ہر واک اپ لائب والے انشاءاللہ تعالی اس میں شرکت کریں گے یہ ہمارا ایک پیسفل جلسہ ہوگا انش کا مقصد یہی ہے کہ جو جبری گمشدگیاں ہیں جو لاقانونیت ہے اس ملک میں خان صاحب کے ساتھ جو نائنسابیاں ہو رہی ہے جو کیسز ہے جو نہ چلنے والے ہیں جس طریقے سے ان کو ہنڈل کیا جا رہا ہے اور خان صاحب کی آزادی کے لیے انشاءاللہ تعالی اس جلسے کو ہم منعقت کریں گے یہ اسلامباد میں ہوگا فیسفل ہوگا اور ایز وی سپیک انشاءاللہ تعالی یہ نوسی ہمارے پاس ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ رہے گا ایک ڈیولپمنٹ آج ضرور ہوئی ہے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے جس طریقے سے جلدبازی میں حکومت نے آج ایک قانون پاس کروایا دو دن پہلے اس کو سینٹ سے پاس کروایا گیا تھا اور آج اپنے عددی برتری کو ثابت کرتے ہوئے انہوں نے اس لا کو پاس کروایا ہے یہ پیسپل اسمبلی والا یہ ہم سمجھتے ہیں آئین کے آرٹیکل سکسٹین کی خلاف ورزی ہے اس ایکٹ میں بھی اگرچہ یہ لکھا ہے کہ آئندہ کے لیے سارے جلسے سنگ جانے کے مقام پہ ہوں گے اس لا میں یہ لکھا ہے لیکن اس کو بڑا سٹرکلی ورڈڈ کیا ہوا ہے اور اگر جلسے کا انکاد ہو بغیر نوسی کے تو اس کے لیے تین سال کی سزا پروائیڈ کی گئی ہے ہم نے اسمبلی پہ بھی آواز اٹھایا اور ہم سمجھتے ہیں کہ رائیٹ ٹو بیسپل اسمبلی آپ کبھی ویپنائز نہیں کرتے کیا کوئی بندہ آگر ٹریپک وائلیشن کر دے کہ آپ ان کو تین سال کی سزا دیں گے آپ کو پی ٹی آئی سے ایک ان کی جو پپولارٹی ہے آپ کو اس سے ایک ڈھر لگ گیا آپ کو خواب میں بھی آتا ہے یہ انشاءاللہ تعالی یہ اس سب چیزوں کے باوجود پاکستان تحریک انصاف ہر جگہ میں اپنے جلسے کرے گی جلسوں کا بھی ایک شدول ایشو ہوا ہے انشاءاللہ تعالی پیسپل ہوں گے لیکن ہمارے سارے جلسے انشاءاللہ تعالی کنٹینیو کریں گے دو چیزوں کا میں آج سرسری ذکر کروں گا آج سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ آئی ہے وہ نیب ترامیم کے خلاف آپ لوگوں کو یاد ہوگا جس وقت خان صاحب اس کیس میں خود پیش ہو گئے تھے تو سپریم کورٹ نے خان صاحب کو کہا کہ حکومت کی اپیل اگر اللہ ہو جاتی ہے تو آپ کو اس میں ذاتی پیدا ہو جائے گا خان صاحب نے کہا مجھے ذات پیدے کی ضرورت نہیں ہے میں قوم کے لیے کڑا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ کرپشن کے خلاف سٹرانگ قوانین ہو اور اس کی سٹرانگ انفورسمنٹ ہو آج کا جو ڈیسیجن آیا ہے اس میں سے خان صاحب کے خلاف توشہ خانہ ٹو والا کیس جو نیا دائر ہوا تھا جس میں خان صاحب کی آریسٹ انہوں نے دکھایا تھا وہ کیس مکمل طور پر ختم ہو گیا وہ نیب کے جوریسڈکشن سے دار اختیار سے باہر نکل گیا کیونکہ ہر وہ کیس جس میں پانچاس کروڑ سے کم کی الگیشن ہو وہ اب نیب کے دار اختیار میں نہیں رہا اسی طریقے سے القادر والے کیس میں بھی اس قانون کے مطابق اگر اس مسیوز اپ اتارٹی کا کیس ہو تو وہ مسیوز اپ اتارٹی کا کیس تب بنے گا جس میں کوئی پرسنل گین اس آکیوز نے لیا ہو القادر والے کیس میں یہ آپ کے سارے میڈیا کے سامنے جو ایویڈنس ریکارڈ ہوا ہے اس ایویڈنس میں جو چیزیں آئیں تھی اور اجھ پراسیکیوشن نے ایڈمٹ کیا ہے سب سے پہلی بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا تھا کسی رولز کی وائلیشن نہیں ہوئی یہ بھی ساتھ ریکارڈ پہ آیا کہ خان صاحب نے کوئی پرسنل بینپٹ نہیں لیا یہ بھی ریکارڈ پہ آیا کہ وہ فیسے ال گارٹن منی نہیں تھی اسی طریقے سے یہ بھی ریکارڈ پہ آیا کہ منظوری کابینہ نے دی تھی لہٰذا سپریم کورٹ کی ججمن کے روشنی میں اگر پرسنل بینپٹ نہ لیا ہو تو کیس نہیں بنتا میرٹ پہ القادر کا کیس ڈسمس ہونا چاہیے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ ڈسمس ہوگا ان لوگوں نے بڑی کوشش کی لیکن انشاءاللہ خان صاحب سرخ رو ہوں گے لیکن آج کا ہمارا ون پوائنٹ جھنڈا ہے وہ یہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ آٹھ تاریخ کو پاکستان تحریک انصاب جلسہ منعقت کرے گی میں پاکستان تحریک انصاب کے ہر ووٹر سپورٹر سے کرتا ہوں کہ خان کی ازادی کے لیے خان کی آواز پر لبے کہتے ہوئے آپ لوگوں نے اس میں جوگ تر جوگ شرکت کرنا ہے پاکستان کے جنڈوں کے ساتھ اور پاکستان تحریک انصاب کے جنڈوں کے ساتھ آپ لوگوں نے اس میں شرکت کرنی ہے عمر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بہت مختصر بات کروں گا بیرسر گوھر صاحب نے چیئرمن صاحب نے تفصیلا بات کر لی ہے جلسے کا ٹیم ہے منڈٹ چوروں کو بھگانا ہے وزیر آزم عمران خان صاحب کو لانا ہے خواتین وزرات آپ سب کو آپ میڈیا کے توسط سے اس پریس کانفرنس کے توسط سے وزیر آزم عمران خان صاحب کے لیے ان کی رہائی کے لیے جو ہماری جستجو ہے یہ ایک تاریخی جلسہ ہوگا ضرور اپنا حصہ ڈالیے گا یہ ایک پورمن جلسہ ہوگا سنگ جانی کے مقام پہ دن دو بجے آٹھ سپتمبر شرکت کیجئے گا جوگ در جوگ آئیے گا اور وزیر آزم عمران خان صاحب کے ساتھ اپنی محبت کا یک جیدی کا اظہار کی جگہ بہت شکریہ شکریہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دو مختصر سی باتیں ایک تو جو ہم نے دیکھا ہے کہ جو پارلیمان ہوتا ہے وہ ہمیشہ پاکستان کے عوام کے لیے ان کی خوشحالی کے لیے ان کی بہتری کے لیے اور ان کو تحفظ دینے کے لیے قانون سازی کی جاتی ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کچھ لے کچھ عرصے سے جب سے کہ یہ دو حکومتیں جو کہ پی ڈی ایم ون تھی اور پی ڈی ایم ٹو تھی انہوں نے جو بھی لیجسلیشن کی ہے چاہے وہ ای بی ایم ریلیٹڈ ہو الیکشنز کو شفاف نہیں ہونے دینے چاہ رہے اور نہ نیب کو انہوں نے ڈی فینگ کر دیا اس کے علاوہ جو بھی قوانین بنے وہ ایک خاص طولے کے مفاد کے لیے بنے اس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے یعنی پچاس کروڑ کی حد مقرر کر کے انہوں نے ثابت یہ کیا کہ جو بڑے ڈاکو ہیں وہ جو ہے تو آپ ان کو ایک این آر او دے دیں اور اسی طرح ملک کے جو حقیقی مسائل ہیں جس میں کہ بے رزگاری ہے مہنگائی ہے اور امن و امان کی صورتحال ہے جتنے بھی قوانین بنے ہیں پچھلے دنوں میں چاہے وہ ججز کی تعداد ہو چاہے وہ یہ اسیمبلی ہو جس میں کہ ایک پولیٹیکل پارٹیز اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ ہی کو استعمال کیا جا رہا ہے یہ جو آج اس سائٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ دو پارٹیاں بالخصوص اور ان کے جو الائز ہیں کہ انہوں نے جمہوریت پہ جب کل ہسٹری میں دیکھے جائے گا تو اگر کسی پارٹی نے یہ اس کالے قانون پہ جس میں کہ سزا دی گئی ہے یعنی چور اچک کے باہر لوٹیرے ڈاکو ٹیرریسٹ باہر پھر رہے ہیں اور جو ڈیموکریٹک رائٹ کو استعمال کرتے ہوئے لوگ ان کو تین تین سال سے لے کے دس سال کی سزا دے گی تو ان جو آج لیجسلیٹرز بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے اپروف کیا چاہے وہ نیشنل اسیمبلی میں ہو چاہے وہ سینٹ میں ہو ان کو وہ ہسٹری کے مجرم ہیں وہ ڈیموکریسی کے دشمن ہیں اور انہوں نے اس قانون کو پاس کر کے اپنی جمبوری جمبوریت سے نفرت اور جمبوریت کے خلاف جانے کی ان پہ ایک ایف آئی آر بن چکی ہے عوام کی نظر میں تو یہ پارلیمنٹ جو ہے ان کے جو بھی ایم این ایز ہیں ایم پی ایز ہیں سینٹرز ہیں وہ اس قانون سازی کا حصہ بنے ہیں انہوں نے اپنے تاریخ میں کالے حروض سے ان کا ان کا نام لکھا جائے گا ان کا یہ کردار نہیں ماف کیا جائے گا کیونکہ انہوں نے جمبوریت کے پلیٹ فارم میں رہتے ہوئے جمبوریت کی بنیادوں کو کھوکھلا کیا اور اس میں انہوں نے اپنا حصہ ڈالا تو انشاءاللہ ہمارا جلسہ ہوگا یہ بنیادی طور پر یہ جو قانون جو ہوا ہے پاس کل پرسو سینٹ سے اور آج دیشنل اسیمبلی سے یہ بنیادی طور پر انٹی پی ٹی آئی لاو ہے پی ٹی آئی کے لیے یہ بنایا گیا ہے اور اس کا مقصد یہی ہے کہ پی ٹی آئی کو کس طرح سے ہم تو اگر جب قانون سازی انفرادی کسی شخص عمران خان کے خلاف یا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہوگی تو پھر اس قانون کی کیا حیثیت ہے وہ قانون کیا ملک کے عوام کے لیے کیا بہتری کرے گا آپ تو عوام دشمن قوانین رائج کر رہے ہیں اور جمہوریت کا لعبادہ اڑے ہوئے ان سے زیادہ خطرناک کوئی ہے نہیں اور انشاءاللہ ہم اس کو ہم کورٹ میں بھی اس لوگ کو چیلنج کریں گے آٹھ تاریخ کو انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہوگا انشاءاللہ بہت اچھا جلسہ ہوگا دیکھیں وہ بھی ہم اناؤنس کر چکے الحمدللہ پلال ہمارے پاس انوسی انوسی ہمیں پہلے مل چکا تھا وہ صرف جگہ کا تعیون کرنا تھا جو سیکن انوسی ایشو ہوا اس میں جگہ کا بھی تعیون ہوا ہے اور انشاءاللہ یہ انوسی کینسل نہیں ہوگا ہم جلسہ کریں گے وہ ہم سارا تیار کریں گے انشاءاللہ بہترین جگہ ہوگی بہترین ارینجمنٹ ہوگا اس میں لوگوں کے لیے بیٹنے کا بھی بندوبست کریں گے راستے بھی دیں گے سیکیورٹی کبھی پورا آرینجمنٹ ہوگا کبھی کبھی بھی وزیراعظم عمران خان صاحب نے یہ بات دی نہیں دیکھو بڑا ایمپیکٹ ہوتا ہے جمہوری ملک میں اگر آپ رہ رہے ہیں تو ایسا یہ آلدو آئین اور جمہوریت تو بالکل ڈڈڈ ہے اس ملک میں لیکن عواموں کا جو اظہار ہے وہ خان صاحب کے ساتھ کر رہے ہیں اس کا بہت بڑا ایمپیکٹ ہوگا لیکن آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جو اسلامباد میں جلسہ ہوگا اگر اگر اس کا ایک منٹ ایک منٹ میں جواب دے دوں اگر آپ سمجھ دیں کہ اس کا ایمپیکٹ نہیں ہوتا تو پھر اتنا ڈر اور خوف کیوں ہے اتنے یہ لاغ کیوں پاس ہو رہے ہیں آپ پورے کانین پاس ہو رہے ہیں نہیں دیکھو آج سے بھی ایمپلیمنٹ ہوگا نہیں دیکھو ہمارے لیے اس سے مشکلات بلکل کڑی نہیں ہوگی ہمارے ورکر سپورٹر کو اس لیے فیغامیں کہ آپ آ جائیں اور بھڑیں گے انشاءاللہ جو لاو پاس ہوا ہے وہ سائن ہوگا وہ پروسپیکٹیولی اپلیکی بل ہوگا اس میں بھی لکھا ہے کہ آئندہ کے لیے اسلامباد میں اگر کوئی جلسہ ہوگا اسلامباد پورے آئی سی ٹی میں وہ صرف سنگجانی موزہ پہ ہوگا تو ہمارا ہے ہی سنگجانی اور ہم نے تو اپنے ایکسس کے لیے دیکھا ہوگا تو پیوچر کے لیے ایک سگنڈ دیکھیں اس حکومت میں تو ہمارے در سے یہ قانون یہ لائے ہیں ٹھیک ہے پر یہ بات یاد رکھیں گا قانون تو ابھی آ گیا نا جب تک یہ ریپیل نہیں ہوتا کل ہوتا ہے پرس ہوتا ہے تین سال چار سال پہیا تو بہت تیزی سے گھومتا ہے یہ تو کہیں پہ پتھر پہ تو لکیر نہیں ہے کہ آج کی حکومت ہمیشہ رہ گی تو پھر بمیازہ انہوں نے بھوکتا ہوگا دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ہمارے خلاف اس طرح کر رہے ہیں دوسروں کے خلاف کر رہے ہیں ان کی اپنے پالیسیوں سے ڈا رہے ہیں جو لوگ نکل رہے ہیں جو بے رزگاری ہے جو مہنگائی ہے اس کے خلاف لوگ نکلتے ہیں پیسپل لوگ نکلتے ہیں جس طرح یوٹیلیٹی سٹورز ہیں وہ ادھر ہی آتے ہیں اپنا آواز کرتے ہیں آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا سبجکٹو ریزنیبل رسٹرکشنز ہے اس کے لیے آئین کے مطابق نظام سزا دے سکتے ہیں نو اس کو منع کرتے ہیں میرے سن لیں کہ چار بجے سے لے کر ساتھ بے کا ٹائم دیا گیا ہے جیسے ٹکر خان صالح صاحب نے کہا کہ لاؤ ایپلیکبل ہو چکا ہے ساتھ کے بعد چونکہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے جتنے بھی پاکستاندرکن صاحب کے جلسے ہوں دیر دار تک چلتے ہیں اور شو بھی لیٹ ہی ہوتے ہیں اس چیز تو کیسے ٹکر چلتے ہیں دیکھو وہ ہم نے دو بجے کا ٹائم کی بھی وائلیشن ہوتی ہے تو نو سی کنسل ہو دیکھو نو سی کی خان شاہ اللہ تعالیٰ وہ نہیں ہوگا اور ٹائمنگ سے فرق نہیں پڑتا وہ نو سی کنسل ہوگا کیوں ہے جلسی کی پیشن کہ پاکستان میں آپ کو اس کا یہ بتا رہا ہوں کہ آج جو ایون انہوں نے الیکشن ایکٹ آپ صحیح فرما رہے ہیں اور ہم نے یہ اس بات کو اسمبلی پی بھی اٹھایا ہے اور لیڈر آب دا پوزیشن بارہ آپ نے اسمبلی کے باہر بھی سینٹ میں بھوٹایا ہے اور اسمبلی کے باہر ہم نے پریس کانفرنس کی اور یہی پوائنٹ اوٹ کیا ہے کہ یہ رات کے اندیری میں کوئی خانون بناتے ہیں اور صبح صویرے لے کے آ جاتے ہیں ایڈیشنل ایجنڈا پوٹ کرتے ہیں اور بلکل لے کے آتے ہیں اسی وقت کنسیڈر کرتے ہیں آج کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں اتنی اجلت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ایکٹ میں انہوں نے آج ترمیم ڈالی ہے اور کہا کہ فارم اے سے فاتح کے الفاظ ہٹائیں وہ فاتح کے الفاظ دوہزار تہیس میں ہٹ چکے تھے ان کو یہ بھی نہیں معلوم تھا اگر زیادہ لوگ کٹے ہو جاتے ہیں تو پارکنان یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ شاید ہمارے کے بڑا اعلان ہوگا نہیں نہ ہمارا مارچ ہوگا نہ ہمارا درنہ یہ جلسہ ہے اور جلسے کے بعد سوال یہ ہے سوال یہ کہ خان صاحب نے ملٹی سوالے سے بات کر رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں دیکھیں فیض امید پہ پارٹی کا موقع کہ بڑا کلیر ہو کے آیا ہے کہ یہ پیوز امید کا ایشو جو ہے یہ ارمی کا اپنا مسئلہ ہے ان کا اپنا انٹرنل معاملہ ہے ان کا کوڈ اپ کنڈکٹ ہے ان کا ایکٹ ہے ان کو جس طریقے سے یہ کرنا چاہتے ہیں یونی فارم میں یہ ان کا انشاءاللہ کسی صورت خان صاحب کی کسٹڈی نہیں لی جائے گی اور ہم ہمیشہ عدالتوں کا سہارا لیتے ہیں تو اس لیے ہم نے عدالت کا سہارا لیا ہوا میرا سیمپل یہ دیکھیں پیز امید صاحب ڈی جی آئی ایس آئے تھے جنرل باجوا صاحب آرمی چیف تھے میری آج کی سٹیٹمنٹ کی ہے متواتر میں کہتا ہوں ڈی جی آئی جو ہوتا ہے وہ ریفلیکٹڈ آثورٹی اپنی لیتا ہے آرمی چیف سے تو لہٰذا جو آرمی کے قوانین ہیں وہ جس طرح انہوں نے لاغو کرنے ہو کر موجودہ قانون سازی کا ذکر کرتے ہوئے عمر ایوٹ صاحب نے کہا پہیہ گھومے گا آپ کے طور میں پیکا پہ کام ہوا آپ کے خلاف استعمال ہوا اس سے تشویش ایک سان لاحق ہوتی ہے کہ پولٹیکل ورکرز کے خلاف ہی یہ پہیہ گھومے گا اور گھومانے والی ملٹری اسٹیبیشمنٹ ہے یا طاقتوار حرکے نظام پہ یا پارلیمان پہ ان کو اس پہیہ گھومانے سے سائیڈ پر کرتے ہوئے آئینی عدود میں لانے کے لیے بات نہیں پہیہ گھومے گا پھر نون لینکہ ورکر آئے گا ہوئی لوگ ان کے ساتھ آپ شاید مشکل ہو خرابی ہو پارلیمان میں بات چیت کر سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاب ہم آج اسی پوائنٹ پہ رکھا ہوا ہے ہم نے یہ کہ جلسے سے ریلیٹر ہم نے بات کرنی ہے اور جو قانون لے کے آئے تھے وہ بھی جلسے پیس پیل اسمبلی سے ریلیٹر تھی اس لئے ہم نے اس کا ذکر کیا جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں پی کا وارے قانون ایک بار ٹھٹھلے پاکستان تحریک انصاب کوئی ونڈیکٹیو جوانا ارادہ نہیں رکھ اور نہیں ہم قانون سازی اس انداز میں کریں گے جس سے کوئی ٹارگٹ ہے وہ ہم خود انشاءاللہ تعلارنج کریں گے باقی ہے رہے ہیں مجھے